بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامی سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حسوسی تو اپنے احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کومنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ حسوسی تو اپنے لئے دعا کی جائے گی آج میں آپ کے ساتھ جو عمل شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ زندگی میں بہارے لانے وال عمل ہے انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے آپ کا گھر اور کاروبار ہرہ بھرہ ہو جائے گا زندگی شاداب اور خوشحال ہو جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص کو ہرہ بھرہ رکھے جس نے میری کوئی بات سنی اور اسی طرح دوسروں تک آگے پہنچا دی علماء کرام کہتے ہیں کہ اس حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ہرہ بھرہ سے مراد ہر معاملے میں ہرہ بھرہ رکھنے کا ہے یعنی اللہ پاک اس کو دنیا اور آخرت کے ہر معاملے میں ہرہ بھرہ رکھے گا مالی لحاظ سے اولاد کے لحاظ سے کاروبار کے لحاظ سے موشرتی موشی مذہبی ہر لحاظ سے اللہ پاک اس کی زندگی کو ہرہ بھرہ رکھے گا اگر اس کو مالی کمی ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کو اتنا مال عطا فرما دیں گے کہ اس کی زندگی میں بہار آ جائے گی اگر اس کی اولاد ہیں تو اللہ پاک ایسی نیک اور فرما بردار بنائیں گے کہ انشاءاللہ وہ اپنی اولاد کو جب بھی دیکھے گا اسے آنکھوں کی تھنڈک محسوس ہوگی اسی طرح اگر کاروبار ہے تو انشاءاللہ اللہ وہ اتنا ہرہ بھرا ہوگا اور پھلے پھولے گا کہ وہ خود حیران رہ جائے گا کہ اس کو رزق آ کہاں سے رہا ہے اور اللہ پاک چاروں طرف سے اس کو مال و دولت سے نوازیں گے اس کو نعمتوں سے نوازیں گے معاشرے میں اس کی بہت عزت ہوگی وہ جہاں جائے گا لوگ اس کی عزت کریں گے اور اس کی بات سنی جائے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بھی کاروبار پھلے پھولے نوکری میں آپ کی ترقی ہو اور آپ اچھے گریڈز پر جائیں آپ کے گھر میں جھگڑے ختم ہو جائیں گھر میں سکون کی فضاء پیدا ہو جائے ہر طرف ہر عالی اور خوشحالی ہو تو آپ یہ ایک چھوٹا سا عمل کریں جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں جیسے کہ میں نے حدیث میں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو ہرا بھرا جو ہے رہنے کی دعا دی ہے کہ جو میری جو حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کو سنے اور اس کو منوان یعنی ویسے کا ویسا آگے پہنچا دے تو اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اگر آپ حدیث کی چھوٹی چھوٹی کتابیں کتابچے اور اسلامی کتابیں بھی اس میں شامل ہیں آپ ان کو لے کر چھپوا دیں اور اگر آپ چھپوا نہیں سکتے تو ان کو حرید لیں چھوٹی چھوٹی کتابوں کو اور ان کو اپنے دوستوں کو رشتہ داروں کو پڑوسیوں کو ہمسائیوں کو آپ بانٹ دیں اور اگر آپ بس ٹراپس پر کھڑے ہو جائیں لے کے آپ سینی مہالز کے باہر لے کر کھڑے ہو جائیں آپ گاڑیوں کے سٹیشن پر لے کر کھڑے ہو جائیں اور لوگوں میں وہ بانٹ دیں تو آپ نے اس حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سمجھے اس پر عمل کرنے کی آپ کو اللہ پاک نے توفیق دی سعادت بکشی اور آپ نے حدیث کی کتابیں لوگوں تک پہنچا دی اب جب لوگ اس میں پڑھیں گے اپنے مسائل کا حل ان کو ملے گا تو اللہ پاک آپ کی زندگی میں ہریالی اور شادابی جو ہے وہ بھر دیں گے آپ کی زندگی میں خوشحالی آ جائے گی آپ کے اگر کاروبار زبال پزی ہیں تو وہ دوبارہ عروج حاصل کریں گے آپ کو اگر نوکری میں نہیں مل رہی تو نوکری مل جائے گی اگر آپ چھوٹے گریڈ پڑھ ہیں تو اللہ پاک آپ کو ترقی دیتے چلے جائیں گے اور اللہ پاک مالی لحاظ سے ہر قسم کی آپ کو جو ہے ترقی دیں گے آپ کو زندگی میں نعمتیں عطا ہوں گی صرف یہ ایک چھوٹا سا عمل کرنے سے کہ آپ حدیث کی کتابیں اسلامی کتابیں لے کر لوگوں میں بانٹ دیں جو چھوٹے چھوٹے کتاب جو ہوتے ہیں سبحان اللہ ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل ایکون کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ